کہ اسی شابان میں چودہ اور پنڈرہ شابان کی درمیانی رات جس کو ہمارے ہاں عام طور سے شب برات دا جاتا ہے اس کے بھی کچھ اختام ہے یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات ستا دیتا ہے اور اس رات میں عبادت کو موجی میں حج و ثواب کا رات دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ اچھل پاس ادرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا اس کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی حدیثیں صحیح حدیثیں ثابت نہیں ہے یہ بات درست نہیں حقیقت میں شب برات کی فضیلت سترہ صحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سترہ صحاب اکرام سے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رہتا ہے اس میں سے پاتھ روایت ہے سنت کہنوان سے کچھ کم لوڑ بھی ہے لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا سترہ روایتوں کا یہ بے اثر اور بے بنیاد ہیں اس لیے رمائے پاک کے بین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی چودہ فضیلت کی دل میں آنی شب یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے اور اس میں عبادت کا اتمام کرنا نمازوں وغیرہ کا نفلی نمازوں کا یہ مسلمانوں کو اس کا اتمام کرنا چاہیے اور اس میں بعض روایتوں سے پالے بہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منعنی اس رات میں آواز لگاتا ہے کہ اللہ حلم مستغفر سنو کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت ماغنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت ہوں حلم مبتلت فقعافیہ ہے کوئی مبتلہ مصیبت مشکلوں میں مبتلہ جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل دوں یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہا ہے لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ قدیلت کا سبب ہے دعائیں کرنا بسرتے کے وہ عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح جنابِ نبی کری سرور رضوحان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس میں بھی اپنے طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو جیسا ابھی میں نے بتایا مثالیں دی آپ کو کہ اپنے طرف سے اضافہ کوئی شریعت میں مقبول نہیں کل مہدہ سے بڑا و کل مہدہ سے دلالہ ہر نئی بات جو انسان دین میں تعدہ تھے وہ بڑا ہے اور ہر بڑا دمرہ ہے تو شیطان انسان کے پیچھے لگاواری ہے اس نے دیکھا کہ یہ رات خذیرت والی آنے والی ہے تو اس خذیرت والی رات میں مسلمان متونسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے عبادتیں کریں گے دعائیں مانگیں گے تو میرا تو گاتا ہو گیا لہذا اس نے ایسے ایسے طریقے اجاز کروا دیئے کہ لوگ جوہیں عبادت سے ہچ کر ان طریقوں میں لگ جائے اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو پائدہ اٹھائے جاتا تکتا تھا وہ اٹھائے وہ نہ اٹھائے کیا سی طریقے کر لیئے جو بھائی نماز پڑھو یا نہ پڑھو سب برات کا حلوہ ضرور پکاؤ وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو عبادت کرو یا نہ کرو لیکن حلوہ پکانا ضرور فرض اگر کوئی نہ پکائے تو قابل ملاب دیلے اس کے گھر تو سب برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا یہ بڑا وہابی ہے یہ جو ہے ایسا کنجوس ہے بخیر ہے جس لگر میں حلوہ ہی نہیں پکتا اب کوئی خدا بندہ پوچھے کہ حلوے کا کہیں ذکر قرآن حدیث میں سام اکرام کے قامل میں صحیح ہے جب ایک چھو برات کتن حلوہ پکنا چاہیے نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ نبیہ صلی اللہ تعالیٰ 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 اشارت فرمایا نہ صحاب اکرام کی عامل میں کہیں اس کا کوئی دور دور کوئی نشان نظر آتا ہے مگر یہ ہے حلوہ اور اس کو فرض اور واجد سے زیادہ ضروری کرا جائے کوئی پوچھے بھئی حلوہ نہ پکاؤ یہ یہ بزت ہے حلوہ پکانے میں چاہے حلوہ کوئی حرام چیز ہے تو یہ جواب حلوہ حرام کوئی چیز نہیں روز پکاؤ لیکن شب برات کو خاص طور کر خلنے کے لئے مخصوص کر لینا اور اس کو فض قرآن دینا اور واجب قرآن دینا کوئی نہ پکا تو بلاوت کرنا یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالی کو گوارہ نہیں کہ اے تو یہ سب اپر چھوڑ دیا سیطان میں دوسرا اس میں خراب جو بھئی شب برات میں حتیز بازی ہونی چاہیے علیہ عظم اللہ رجی اس میں لاکہ روپیہ آنکھ میں جلا دیا آتیز بازی کرنے آتیز بازی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس آتیز بازی میں جانے کتنے بے گناہوں بھی جان لی ہے بوری بغار کرنچی کا آج ہی دوا ہے اس شب برات کی آتیز بازی کی علاکتوں کا دوا ہے کہ کس طرح پورا پورا بادار جو ہے وہ نظر آتیز ہو گیا جل کر بھرس ہوں ہم سے بھی وہ بات ہے کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صاحب اکرام کے تعمل میں نہ بزردان تین کی وسیل میں کہیں بھرے اپنی طرف سے شب برات کے ساتھ آتیز وادی کا شبو پر چھوڑ اس حلوہ حلوہ پکانا کے طرف آم دنوں میں جائز تھا حلال تھا یہ آتیز وادی کیا ہے تو آم دنوں میں بھی اس طرح آتیز وادی کرنا جس میں پیسے کا دیا ہو جس میں جانے ضائع ہونے کا اندیش ہو یہ آم دنوں بھی حرام ہے تو اس عبارت رات میں جس اللہ سالہ قرآن کی مغفرت مانگنے کو فرمار ہے جس میں دعائیں مانگنے کی فرمار ہے اس کی بڑی بڑی بات یہ چھوٹ ہے تیسرا یہ ہے کہ یہ ارادت جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے عبادت وں اور رشتہ قائم کر تنہائی میں خلوت میں اللہ تبارک وطانہ کی بارگاہ میں آذر ہو وہ اور اس میں عبادت بھی کرے سجدے بھی کرے دعائیں بھی مانگے تلاوت بھی کرے جتنا آدمی خلوت میں تنہائی میں اللہ تبارک وطانہ کی عبادت کرے گا اتنا ہی اللہ کے مضبوط تعلق پیدا ہوگا اتنا ہی حج وصواب ملے گا اتنی دعائیں شاء اللہ قبول ہو لیکن بات وقت یہ بھی یہ قصہ خدا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ سلسلہ ہوگی جلسے ہو رہے راتیں جلسے کی انتظامات ہی میں صرف ہو رہے کھانے پکڑ رہے دے گے چڑھ رہی ہے دعوت ہو رہی ہے تو نسیلہ یہ کہ وہ عقاد جلسے لمحہ لمحہ تیم تھی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں سرک ہو رہا ہے دے گے چڑھ رہی ہیں کھانا پکڑ رہ ہے اور لوگ دعوت گر آرے بھائی یہ اللہ نے رات تکہ فرمائی ہے یہ اس کو جتنا بھی حصہ موقع مل جائے اچھا دو ہے پوری رات پوری نہ ہو تکہ جتنا موقع بھی دو ساتھ تنہائی میں اللہ صرف تا قائم جیسا کہ نبی سر دعا صرف پڑھ تو اس میں نوازیں نفل نوازیں پڑھیں لمبی لمبی صورتیں گریات ہیں وہ پڑھیں دعائیں کریں مران جاتے مقبول دعائیں نبی صریف صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اچھا اچھا پوری امت مقیمہ ایک عظیم آدمائش میں مقتلہ ہے اور خامرہ خاص طور پر جڑا ہوا ہے تمام سے چاروں طرف سے خطرات سکتوں میں جڑا ہوا ہے اس کے لئے دعا کریں اور اللہ صلی اللہ سے مانگ ہے اس کام میں اچھا کو طرف کرنا چاہئے اللہ صلی 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 اللہ بھائی اس کے بعد اگلے دن یعنی پندرہ شعبہ اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں یہ جو بشور ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ اس کے لئے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور ضعیف ہے آگے اعتبار میں مبتہ ابھی آپ سکتاؤں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا گئتے تھے لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو آتے رہے کب دن کو آتے رہے اور جنہوں نہیں آتے لیکن خاص پر پندرہ شعبان کے روزے کی نہیں تو زیادہ فضیلت سمجھ روزہ رکھنا مناسب نہیں لیکن سارے شعبان جب موقع مل شب برات اس رات کو گزار چاہیے اللہ تبار سے دعائیں کرنی چاہیے البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس رات کے بارے بھی آتا ہے شب قدر کے بارے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرات فرماتے ہیں جس میں قبیلے قلب کی بکریوں کے بال آپ میں بکریوں بہت ہوتے اور بکری جسم پر بال بہت ہوتے سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے انسانوں کی مغفرات مگر فرمائے دو آدمیوں کی مغفرات اللہ بتائے ایک وہ جسی مسلمان سے کی نہ رکھتا کی نہ رکھتا ہو کسی مسلمان کی نے جمعنا یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہتانے اور اس کو ذریع کرنے کے خجر براتا ہو اللہ بجائے ایک تو اس کا اس کے دون معاف نہیں ہوتا اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ چھلوار پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہیں اس کو تکلوں سے نیچے رکھتا ہے اللہ بتائے تو اس کے بارے بھی حدیث میں آتا ہے لہٰذا اس کا اعتمام کرنا چاہیے ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف جن مکینا رکھنے سے نافوض رکھ ارے بھائی سارے کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا اس سے بتا دو معاملہ ساپ کر لو کوئی شکایت ہوئی شکایت گلا کر کے معاملہ ساپ کر لو اور تمہیں احتریت میں یہ بھی آیا کہ جس سے جس تغلیف پہنچا دو بھلا لیو پرابر سرابر کا لیکن دل میں تیرہ لے کے بیٹھ ہے اور اس کو ہر طرح غلی کرنے خار کرنے تغلیف پہنچ آنے بدخواہی کرنے کی فکر میں لگ جائے یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے کہ اس رات میں معافی اسی طرح یہ بھائی آج جل بہت اجتلاح ہے اس میں چکھروں سے نیچے لٹکانے کا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے یہ حدیث پر فرمایا کہ یہ دیمت پر برداد نے کر فرمای عبری رضائی فمن نادا تو قسم کی بڑائی تو میرا ہی میری حفظ ہے میری اجازر ہے جو کوئی مجھ سے اس میں جگھر نہ چاہیے اس کی گندر تو تکبر بہت خراب اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس حضور نے بنا بھی فرمایا اور جس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا اس کا بھی بھائی ہر مسلمہ کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لیں تکبر کے لئے کیا فائدہ حاقل ہو جائے لیکن نبی کریم حکم کے مخارمت ہوگی اس بڑی بہید کا حاملہ کرنا ہو اللہ سبح رحمت اپنے رحمت سے ہمیں اس رات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق تک فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جمع کرنے کی توفیق تک فرمائے اور اپنے قضب اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری عبادت ہاں بھائی یہ بات بھی رہ گئی کہ شب برات میں قبرستان جانے کا مصلا ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری حیات تجیبہ میں رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رات ایک روایت میں ہے وہ سنادر کسی زیادر مضبوط بھی نہیں ہے لیکن برات اس میں آتا ہے کہ آپ جنت البخی تجیب لے گئے اور وہاں پر دعائیں پر لیکن یہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہے آج پیچھے ہر سال جانے کا کوئی معمول نہیں تھا جہا اگر کوئی صرف جائے کس نیت سے ایک مرتبہ حضور تجیب لے گا میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کو ایک مستقل سنلط نراز دینا کہ ہر سال جانا ضروری ہے یہ سمجھنا درست نہیں کس طرح اگر کوئی سال اگر جا کر اپنے مردوں کے دعائیں کریں اپنے دعائیں کریں اس نے کوئی ملایقہ بھی نہیں ایمان کا نور صحیح محمد اگر بس نور راقل دعوانا الحمدللہ رب العالمين ما هو الاله